تو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشیندی کمپنی این نانک نام مشیندی کمپنی میں سواکت ہے دوستو آپ کے لئے میں بہت سارے بیزنس آئیڈیا سے لے کر آتا رہتا ہوں جس میں سے آج میں آپ کے لئے کچھا بیزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے ڈیلی سے بیس سے پچیس ہزار آسانی سے کم آ سکتے ہیں یہ بہت ایزی بیزنس ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے بیزنس کو لیڈیز ہو چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو انسکل آدمی بھی یہ بیزنس کر سکتا ہے اتنا ایزی بیزنس ہے کرنا یہ چھوٹی مشین ہے آپ اس کو گھر پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ مشین کی بیواز نہیں ہے یہ ساونڈلیس مشین ہے یہ اس کو ایک یہ مشین لگتی ہے اور ایک وہ مشین لگتی ہے یہ بیزنس کا نیم ہے نوٹ بک میکن مشین سے دو مشینز لکھا ہوئے تو آپ کوئی ساری نوٹ بک بن جائیں گے آپ کے لئے جو میں آج بیزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں اس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ بزنس ہم کافی ٹائپ کی مشینز بناتے ہیں ہماری خود کی ہاؤس منفیکٹرنگ ہے ان ہاؤس دیزائنگ ہے سب ہی یہ ماری ان ہاؤس منفیکٹرنگ ہے ہر ایک تیجہ وہ فیکٹری میں بنتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے ساری تو جو سب ہی دیزائنگ ہوتی ہے مشینز کی کوئی بھی پارٹ ہے ہر ایک پارٹ ہمارے خود میں انفیکٹرنگ ہوتی ہی یہاں پہ تو جو کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے ہمارے پاس سناپکن کے ہو گئی نوٹ بک کے لیٹیڈ ہو گئی ڈسپوزل آئٹم جتنے سب ہی مشینز ہوتی ہیں پیپر کے لیٹیڈ سب ہی ہوتی ہیں وائر کے لیٹیڈ سب ہی ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے یہ نوٹ بک میکنگ بزنس یہ بہت ایزی بزنس ہے اس میں اتنا کام ہے آپ نے روم ٹرل بائی کرنا ہے روم ٹرل میں آپ کا پیپر ہے ٹائٹل آئے گا اور وائر کا رول آئے گا جسے پین بنتی ہے تو یہ تین چیز آپ نے لینی ہے روم ٹرل میں پیپر اور ٹائٹل یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں پورا سٹیلنس ایسس کا بیڈ ہے سٹیلنس ٹیل کا بیڈ رہتا ہے یہ تو اس میں بس آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو یہاں پہ فیڈ کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو پہ چلا کر دکھاؤں گا بس میں آپ کو سارا سمجھ لگیا کہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں مشین کی تو آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل کو مشین میں فیڈ کرنا ہے آٹومیٹک یہاں پہ پیننگ ہوئے گا ایج سکیرنگ ہوئے گا پولڈنگ ہوئے گا یا پھر ایج سکیرنگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے پیننگ ہو گیا پھولڈنگ ہو گیا پھر ایج سکیرنگ ہو گیا بہت ایزی مشین ہے ورکنگ ایزی ہے جو ہم نے مشین ڈیزائن کی ہے تو ان کے لیے بھی یہ سب سے بیس مچین ہے کیونکہ آج کے سامنے میں اگر کسی بھی منپیکٹر کو پھوچھو گے تو کیا دکت آ رہی ہو وہ بولے گا کہ لیبر کی دکت آتی ہے ہمارے کو تو لیبر کو ختم لیبر کی چھوٹیج کی وجہ سے ہم نے ایج سکیرنگ کو دیزائن کیا ہے تو اس میں آپ کی لیس لیبر لگے گی اگر بیسے اگر پہلے نوڈگوک منپیکٹر یہ نوڈگوک نا رہے ہیں تو ان میں اگر اتنا کام کرنے کو ان کی پانچ چی آدمی لگتے تھے چی آدمی لگتے تھے تو اس پانچ چی آدمی کا کام ایک مشین میں ہو جائے گا جس میں آپ کی production cost کم آئے گی اور profit بڑیا رہے گا تو یہ fully automatic مشین ہے اس میں آپ کی اتنی copy بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی copy بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا cutting مشین کا کام ہوتا ہے cutting میں آپ کو photo بھی دکھاؤں گا video بھی دکھاؤں گا اب یہ پاک پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کا یہ safety sensor لگے رہتے ہیں cutting مشین میں تو یہ cutting مشین سبھی پاک پڑی ہوئی ہے dispatch کے لیے ready پڑی ہوئی ہے یہ آرڈر پہ بنی ہوئی ہے یہ مشین ساری کوئی بھی مشین ہے آرڈر پہ بنتے ہیں مارے ready stock بھی رہتے ہیں کئی مشین regular مشین بنتی رہتے ہیں سبھی یہ cutting مشین ہے اس میں یہ semi-automatic model ہے model نمبر 4 اور 6 میں آئے گی total A type کے models ہوتے ہیں مارے پاس manual سے لے کے automatic تک اگر کسی کا کم بجٹ ہے تو کم بجٹ میں بھی لگا سکتا ہے اگر کسی کا بجٹ ہے تو وہ automatic کو prefer کرے کیونکہ automatic میرے گا آپ کی low cost of production آئے گی تو یہ semi-automatic paper cutting مشین ہے اس میں safety sensor لگے رہتے ہیں سارے اگر جو آدمی کام کر رہا ہے مشین پہ ہاتھ بھی آگے کرے گا تو مشین چلے گے ہاتھ پیشے کر کے مشین برکنگ کرے گا تو پھر ہی مشین برکنگ ہوئے گی اس میں کوئی بھی مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے prefer کرتے ہیں ہم safety کو کی safety جو مشین operate کر رہا ہے آدمی اس کی safety جانی چاہیے تو safety اور quality دونوں پہ ہمیں بہت دیان دیتے ہیں کہ ہماری مشین اچھی رہے ہیں long life مشین ہے بہت کسٹمر کے کوششن ہوتے ہیں کی مشین جو شروع کرنا ہے وزنس safety مشین دیکھ لوگ مشین بائی کر لیتے ہیں تو جو safety مشین ہوتی ہے اس کی life 3 سے 4 سال ہی رہے گی بس 3 سے 4 سال بھی زیادہ بول دیا میں نے کم ہی رہتی ہے ان بیڈیمم تو اس میں کوئی بریگ ڈاؤن ہوتا ہے مشین میں کوئی بریگ ڈاؤن نہیں رہے گا سب ہی جو پارٹ ہوتے ہیں بڑی کوالٹی بڑی کمپنی کے رہتے ہیں ہماری ورلل سرویس ہے ہماری تو اگر کسی بائی در کیس بیسے مشین کی ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہوئے کوئی مشین میں پرابلم آئے نہ کوئی بریگ ڈاؤن نہ آئے اگر آتا بھی ہے تو 24 48 آر مشین کی سرویس پرویڈ کرواتے ہیں تو یہ اس میں cutting کا process ہو گیا اس میں ویڈیو دخاؤ گا اس میں آپ کو سب میں لگ جائے گا اس کو مشین کو کرتے ہیں cutting پیپر موسیقی کشم کسی پیپر کسی خواہ کسی کسی پیپر کسی پیپر بیک موسیقی پیپر کسی کرتی بی کسی پیپر کی کسی کسی پیگ ہلا آپ میgere پاڑھی بہتا ہدا کے لقفی بڑھی ہوا لس کے كورات ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ کو نوٹ بک آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل مشین کے اوپر رکھنا ہے کنویر دیکھو آپ خود کوپی کو آگے لے کے جارہاں دیکھ سکتے ہیں رکھا ہے آگے خود لے کے جارہاں بھی پیننگ کر رہا ہے پیننگ ہوتی جائے گی بس پیننگ ہوگے یہ آگے فولڈنگ ہوتی ہے پھر ایجس کرنگ ہو جاتی ہے بہت ایجی پرسیس ہے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل لکھو فولڈنگ ہوتا جائے گا اور ایجے سکیرنگ ہوتا جائے گا فولی آٹو کوئی بچ کر رہے ہیں ایک کی آدمی دیکھو کام کر رہے ہیں اور تین مشینوں کا کام میں ایک ہی مشین کر رہی ہے فولی آٹو میک کر رہی ہے ہوت ایجی ہے یہ پخبرنی سکیرنگل کی پھر ایجی سکیرنگ ہو گئی ہوتا ہے کے بعد میڈے آپ کو süب本ی کر دیکھاتے ہوںётсяی اب دیکھو یہ ہے یہ پھر نک prote ہے اسے کاپی تو آٹومیٹک بس کرمر آگے لیکی جائے آ رہا ہے پیننگ ہوتی جارہی ہے اور فولڈنگ ہو گیا جس کے رینگ ہو گیا کوپی بار گیر رہی ہے یہ کوپی اب بن گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا پرسیس بھی دخاتا ہوں اور سٹیچنگ کا بھی پیکنگ کا بھی دخاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کٹنگ کا پرسیس آگیا ہے اس کے بعد کٹنگ کی فرنٹ کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے کڑھ دکھا رہے ہیں اس میں کواپی کٹنگ بھی ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیںでも ہے یہ دیکھو کواپی کٹنگ ہو گیا ہے سینٹر کٹنگ بھی ہو گیا humbled سے بھی cutting ہو گیا finish ہو گیا copy پورا ready ہو گیا مارکٹ میں جانے کے لیے آپ اس کو پیک کر کے مارکٹ میں بیج سکتے ہیں ابھی دیکھو میں آپ کو packing کر کے دکھا رہا ہوں پیکنگ کر کے پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا بھی دیکھو یہ packing machine آگیا ہے اس میں آپ نے پس copy کو film میں ڈالنا ہے جو packing کا roll آتا ہے packing کے roll میں ڈالو تو سب سے پہلے مشین میں رکھ کے cutting ہو جائے گا پہلے cutting کرنا پڑے گا دیکھت میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ cutting ہو گیا سب سے پہلے cutting ہو جائے گا پہلے پیکنگ ہو جائے گا اس کو بس آپ آٹومیٹک ہے فول آپ اٹومیٹک آپ کو بس cutting کر کے اس میں نوٹ بک رکھنے آٹومیٹک شرنک ہوگے پیک ہو جائے گا دیکھو اب کتنی بڑی ہے پیکنگ ہو گیا نوٹ بک اب یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں مال میں ہول سیلر کہیں بیجو سبی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوٹ بک ریڈی ہے ابھی دوستو میں نے آپ کو مشین کے بارے میں سارا بتا دیا اب میں آپ کو بات چلience مارگ ٹیٹری یا اورpieپر الگ ہے بس آپ کے پیپر اور ٹائٹل میں آئے گا آئے گا اور پیس کے ساپ سے آئے گا Zo03 کو معقاد рубль جو ٹائٹل ہے وہ پیس کے ساتھ جو پیپر ملے گا آپ کو وہ ساٹھ روپے سے لے اسی روپے دیگے کے ایمترون ملے گا ملے گا یہ پریز ہے پریز سکس پریز نہیں ہے جو پیپر کا پریز اور ٹائٹل کا پریز ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو یہ فکس پرائز نہ ہی یہ ان میں اپروکسیمیٹ پریز باتا ہے میں بیٹبین رہتا ہے فرائز اس کے سکیٹو اٹی اور جو ٹائٹل کا پریز ہے وہ دیڑھ روپے سے ڈائی روپے تک 1.5 روپیس سے لے کے 2.5 روپیس کے انبتوین رہتا ہے تو اس سارے پرائز ہیں بریابل پرائز ہیں سارے فکس پرائز کوئی نہیں ہے یہ باقی جو اس میں روم ٹرل آ گیا ہے اس میں جو جیسے جو 30 روپے کی کوپی بنتی ہے وہ آپ کو اپنے ان ہاؤس باران پی میں مینفیکشنگ ہو جائے گی گیارہ سے بارہ میکسیم تیرہ نوپیس لگا کر آپ چلو تیرہ نوپے تک آپ کی کوپی ریڈی ہو جائے جو 30 روپے میں سیل ہوتی ہے مارکٹ میں جو تو آپ اس کی باران پی میں تیرہن پی میں ریڈی ہو گئی تو اس کو پول سیل میں سو لن ستاران پی میں پر کوپی بے سکتے ہو سو لن سے ستاران پی میں پر کوپی کے پیشے آپ کا تین سے چار چار سے پانچ روپے کا پروفٹ آ جاتا ہے پر کوپی کے پیشے تو یہ آپ کی میں نے اپنے کو پروفٹ بتا دیا کتنا آگے تو اس کو اپنے سیل کیسے کرنا ہے نوٹ بک کو سیل ہوتی ہے پول سیل سے کنٹیکٹ کرو جو بڑے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ٹویشن سینٹر ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو سکول کالجس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو کنٹیکٹ کرے گا تو اس سے وقت کی ان کو پرنٹ کر کے ان کا ٹائٹل دو تو آپ سے ہی کوپی اٹھائیں گے تو ایسے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کی میں نے جو ماریسے مشین بائے کر رہا ہے اس کو اور کہیں جانا کی کوئی جرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کی ساری جو پرولم ہوگی ہم ہی سول کر کے دیں گے رام ٹرل بھی مارے سے ملے گا ٹائٹل بھی مارے سے ملے گا بائر بھی مارے سے ملے گی تو مشین جائے گی فرس ٹائم ہم اسے ساتھ ہی بیتنگے اس کے بعد بھی اگر کسٹمر ہمارے سے لینا جائے تو ہمارے سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کے سیٹی کا بھی رام ٹل کا کنٹیکٹ نمبر ہم پروائیڈ کروا دیں گے ان کو تو یہ ماری طرف سے سپورٹ رہے گی کچھمر کو باقی اس میں جو سیلنگ میں بھی جو سپورٹ رہے گی زیادہ سے زیادہ وہ سپورٹ ہم کر کے دیں گے کہ کسی ہول سیلر کا نمبر دے سکتے ہیں ہم کچھمر کو جس کو آپ کوپی بیش سکتے ہو تو یہ ماری کمپنی کی طرف سے سپورٹ کچھمر کو ہنڈر پرسن سپورٹ رہے گی کوئی بھی بزنس شروع کر رہے تو اس کو تنگی نہ ہے زیادہ زیادہ دکت نہ ہو بزنس کو سٹارٹ کرنے میں تو وہ ہماری ہیلپ رہے گی کچھمر کو پوری تو اب بات کرتے ہیں بزنس کی انویسمنٹ میں تو جو یہ نوٹ بک میکن کا بزنس ہے یہ مینوال سے لے کے آٹومیٹک تک موڈل ملیں گے آپ کو مارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خود کی میننفیکٹرink پوٹی پیشن فیکٹری ہے ادھر پیس خوبصورت اور اس کے پیشن کے پیشن فیبرکےچن اور حالا نمیč اریا اور پیشن کے پچھ مارے ریڈیا ہے تو جو سکے جو اماسیمی میتھی من پد ہے تو اس میں موڈل ہے تو جو 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 فرسٹ موڈل ہے وہ تقریباً آپ کا سوا دو لاکھ ڈائی لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اٹھنا بیس لاکھ تک سیٹ اپ جاتے ہیں تو جو ماری فولی آٹومیٹک مشین ہے فور ان من جیسے اس میں کام ہو رہا ہے آپ کا چیچنگ فولڈنگ اور اجس کرنگ اس کے بعد آن لائن مشین بھی آتی ہی ہمارے پاس جس میں آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کہیں جو پورے انڈیا میں آپ چاہے کہہ سکتے ہم نے پہلے مشین یہ ڈیزائن کیا ہے آن لائن جو فور ان من مشین آپ کہہ سکتے ہیں سستے میں اگر نہیں تو جو اور بھی منفیکشنر بنا رہے ہیں مشین وہ یہی سیم مشین جو ہماری اٹھنا لاکھ کی مشین ہے وہ چالیس لاکھ میں بھیجتے ہیں تو وہ پروفٹ زیادہ رکھے اپنا مشین سے بھیجتے ہیں تو ہم نے کم بجٹ میں مشین بنائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو لگا سکتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے تو وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ساری اور نہیں تو اور اگر کوئی بھی کسٹمر مارے سے مشین بائی کرنا چاہتا ہے تو مارے نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کر کے یا وٹس اپ میسیل کر کے مشین کی پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے اور بھی کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ٹائر کا بزنس آپ ہمیں میسیج کرو وٹس اپ پہ ہمیں یہ بزنس شروع کرنا ہے بزنس کی ساری جانکری آپ کو دیں گے مشین کی جانکری دیں گے تو اس کے بعد آپ آرڈر کر سکتے ہیں مشین مشین جو کئی بار ریڈی سٹاک بھی رہتا ہے آرڈر دینے کے بعد دس سے پندرہ دن میں آپ کو مشین مل جائے گی تو کوئی بھی مشین لہنی ہے بس آپ فون اٹھاؤ کال کرو ہمارے سے جو بھی کسٹمر کی کوئی بھی پرولم ہے کسی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے وہ انسٹال کر کے دیں گے کسٹمر کو مشین بھی ہوتی ہے مارے پاس کسی نے کوئی بھی پڑکٹ کی مشین چاہیے ہمارے پاس مل جائے گی دوستو آپ کو اس بزنس سے جوڑی کوئی بھی انفرومیشن چاہیے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پور سکتے ہیں دوستو اس بڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے بڈیو جورو پسند آئے ہوگی تو پلیس بڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینے بزنس آئی ایس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس